اسلام علیکم میں ہوں سیدھ اسلام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک اور مشین کا بزنس آئیڈیا بتانے والا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی مشین ہے یہ مشین آپ کسی بھی جگہ پہ رکھ کے آرام سے کام کر سکتے ہیں لیکن بہترین کام یہ ہوگا کہ آپ دکان کے اوپر یہ کام شروع کریں اور آپ اسے مہینے کا پچاس ہزار کم آ سکتے ہیں بہترین کام ہے بہت ہی منافع بخش کام ہے آپ کو میں تمام تفصیل دینے والا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرنا ہے کتنا پروفیٹ ہے کون سی مشین لینے نہیں ہے اور کتنے پیسے لگا کے آپ کتنا پیسے آپ کو ملنے والے ہیں بہت زیادہ تفصیل آپ کو دینے والا ہوں دوستو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کے اوپر فسٹیم ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کر دیں ہلکا سا پریس چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو دوستو اب بات کرتے ہیں یہ کاروبر کس طرح کرنے والا ہے اور کس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مشین ہے اگر آپ یہ چھوٹی سی مشین آپ کسی بھی جگہ پہ رکھ کے کر سکتے ہیں آپ اسے مہینے کا پچاس ہزار کم آ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مشین کی بات کیجئے تو جو پروڈکٹ نکالتی ہے دوستو پاکستان کے اندر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اگر چھوٹے لوگ بھی ہیں انہوں نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو وہ اس کا کام کرواتے ہیں دوستو ہر جگہ پہ آپ بات سنتے ہوں گے کہ جو بھی بندہ ہے کوئی بزنسمن ہے یا کوئی بھی ہے اس کو اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے اور اس کا بہت زیادہ آڈر آتا ہی رہتا ہے لوگ آٹھ سو پیس ہزار پیس یتنے ترے پیس نکلواتے رہتے ہیں اور دوستو اس کی جو پیس کی بات کیجئے اگر آپ ہول سیل پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ چھے سو روپے میں آٹھ سو پیس آپ کارڈ کے دے سکتے ہیں اگر آپ ویسے کام کرتے ہیں ہول سیل کا کام نہیں کرتے تو آپ پھر سات سو یا آٹھ سو روپے میں آٹھ سو پیس دے سکتے ہیں بہت ہی آسان کام ہیں بہترین کام ہیں آسان ترین کام ہیں آپ کو اس کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے بس آپ نے اس چھوٹی سی مشین کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہوگا یہ کمپیوٹر آپ لے سکتے ہیں کمپیوٹر جو ہے دوستو یہ پانچ ہزار پی میں آپ کو چلتا چلائے کمپیوٹر مل جائے گا اس کے بعد بات کیجئے جو چھوٹی سی مشین یہ کتنے کی مشین ملے گی دوستو یہ پچاس ہزار پی کیا آپ کو مشین مل جائے گی اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے دوستو اب آپ کیا کریں گے آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئی ڈیزائنگ کرنی ہے ڈیزائنگ اگر آپ کو نہیں آتی اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں دوستو آپ کورل ڈرا پہ کام کر سکتے ہیں کورل ڈرا کیا ہوتا ہے یہ ایک سوفٹر ہے یہ سوفٹر کے اوپر آپ دس دن کے ٹریننگ لے لیں گے آپ کسی بھی ونڈو والی دکان پہ چلے جائیں وہ پچاس روپے کیا آپ کو سی ڈی دے گا سی ڈی لے کے آپ اس کے اندر کوئی ڈرا کریں یوٹیوب سے دس دن کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بنا کے آرام سے کارڈز ہوں گے وزیٹنگ کارڈ دوستو وزیٹنگ کارڈ آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان کام ہیں یہ کسی بھی مارکٹ میں بیٹھ جائیں آپ دوستو بہت ہی آسان کام ہیں پچاس ہزار کی مشین لینے پچاس پانچ ہزار روپے کا کمپیوٹر لینے اس کے بعد پانچ ہزار آپ دکان کے رینٹ بھی دیتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ پیسے لگا کے آپ اسے مہینے کا پچاس ہزار روپے کم آ سکتے ہیں کوراڈ را کے اوپر بہت آسان کام ہے کہ آپ وزیٹنگ کارڈ کس طرح بنانے ہیں ہر طرح کی ڈیزائننگ ہو جاتی ہے یہ آج کل جتنے بھی مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کا کام کر رہے ہیں آپ کو اے ٹو زیڈ آپ کو یو ٹیو پر بتا دیے جائے گا آپ کو ویڈیو کوئی پلیلس دیکھ لیں یا کوئی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو تمام طریقہ پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہی کام کرنا ہے دوستو اب جتنے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے در کوئی بھی بزنس کرتا ہے وہ وزیٹنگ کارڈ ہی بنواتا ہے ہر بندہ ہوتا ہے کہ یہ کارڈ لے لو یہ اس کے اوپر میرا سیل نمبر ہے یہ تنا سا کام ہوتا ہے ہر بندے کی پہچان ہی وزیٹنگ کارڈ ہوتی ہے تو آپ بھی وزیٹنگ کارڈ بنا کے آپ کیوں نہیں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ہر بندہ کر رہا ہے لاہور کی بات کیجئے اور کراچی کی بات کیجئے دو بڑی مارکٹیں ہیں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور ادھر سے لوگ بڑے دوسرے شائروں میں سپلائی کرتے ہیں اور باہر بھی چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی سیٹی میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ کام سیکھیں آرام سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے بہت آسان کام ہے صرف دس دن کے ٹریننگ لیں اور آپ آرام سے مہینہ پچاس ہزار بیٹھ کے کھائیں یہ بیٹھ کے کرنے والا ہی کام ہے اور کوئرڈ را کے اوپر آپ کام کر کے آرام سے پیسے بھی کما سکتے ہیں یہ ڈیزائنگ کرنی ہے اور ڈیزائنگ کر کے کارڈز بنا کے آرام سے پیسے کما سکتے ہیں دوستو یہی تھی کچھ آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں تیک کیئر اللہ حافظ